تیرا مدح خاہر نبی و ولی ہے ہے بیتاب جن کے لئے عرش آزم یہ ساٹھے نبی دی شان ہے ہے بیتاب جن کے لئے عرش آزم یہ اقدر فرانس نار جن چھڑیے سارا جہان بھی گرک ہو جاوے نا تیر رسول اللہ عزت مقابلے تینا دی کوئی حسیت نہیں جنہ واسدے بیتاب ہے عرش آزم رابطہ عرش جنے واسدے بیتاب ہے سارا جہان بھی گرک ہو جاوے حضور دی عزت دے مقابلے ہونا دی کوئی حسیت نہیں حکومت نہ مقتصر یہ پیغام ہے یہ سفیرین نہ کڑو آپنا واپس ملاؤ اگر یہ بندر یہ پکر ہوندے لیڑے کے نہیں اتنی دیر نہیں سی ہونے کیونکہ نظر پیوہ ہونے سی فراز دا سفیرین نہ دا پیوہ نہیں جیڑا انہا جے توڑی کٹی آنہیں کٹی آنہیں صرف اس واسے کی ہین دلے دلے دا مطلب ہے عزت بے چھڑا انہا ناڑا وڈا کائنات جت اللہ کو انہی جنہا اپنے نبی زیزت بے چھڑی انہا رسول اللہ نے زیزت آیا نہیں کیتا انہا نو دچائی جیسی اگر ہوتے اجے مشورے کار رہے ہوتے تھے انہا نو کار کر دے ریاست مدینہ تا نرے دعوے کر دے رسول اللہ نے پیار ہے نا کر دے دور دورتا کہ انہا تلہ کے انہا نا یہ بے گھر انگریزہ نے بھوٹ چٹر آیا ہے ساٹھے سے مسلط ہو گئے ساٹھا ہے نا صرف یہی پیغام ہے بھئیو پیوہ اپنے نبار کر لو جڑا توڑا پیوہ فرانس دا ہے نا اور واپس کر لو سور آ کھڑا تے سور دوستی ہے نا تو انہا پیوہ جڑا ہے جوڑی نہ رکھے آیا حضور دے کھاکے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے گورنمنٹ فرانس دی شایعہ کر رہی ہے انہا پیوہ بنا کر انہا نکھتے رکھے آیا بس ساٹھا پیوہ یا سینا واپس نہیں کرنا ایک کے فرانس کی سارا جہانوی گرک ہو جاوے تھے رسول جہانوی عزت مقابل جنادی کوئی حیثیت نہیں اسی سارے بھی کرو تیرے نام پہ جہانوی نہ بس ایک جہان دو جہانوی ساڑھے ایک جہان دیکھی اسیت دو جہانوی رسول اللہ جیسے تو تے قرمان کر دیتے جاڑ دے وہ بھی تھوڑی تو اسی جہانے سارے رسول اللہ جیسے غلام ہو رسول اللہ جیسے شہر ہو تو اڑے واسے میں گل کرنے لگا ہوں گورنمنٹ پیغام دے چھڑیا تو اڑے واسے گل مزید تو اڑے ایمان نوخفتہ کرنے واسطہ کرنے واسطہ کرنے رسول اللہ دی سواری مبارک جدو آپ دنیا تے تشریف فرما سر وہ سواری آپ حکم فرمان دے وہ فلانے صاحبی نے بلا لیا وہ جا کے اپنا احمد تا دروازے نہ لان دے صاحبیہ نے پتہ لگ جندہ بھی حضور بلا رہے جدو اتنا پیار سی رسول اللہ دنیا تے تشریف لے گے جیڑا آئے شاٹے باستہ مقام بڑے آیا رسول اللہ دنیا تے تشریف لے گے آپ دی سواری مبارک حضرت یافور آپ کو برداشت نہ ہویا رسول اللہ دی جدائی برداشت نہ ہوئی ترہ دیر مدینے دی گلیاں وے چونڈے جاندے رہے تریجے دیڑے خوبے چار بار چٹی بے باس اس توکہ برداشت نہیں ہوں دا ساٹھی بھی اونہ حد ہو گئی امام مالک فرمایا نا ساری امت ہی مار جائے ساٹھے باستے امار انہوں نے مقام بنے ہویا مرنے جو کہتے سی مرنے تے قابل تسی ہو گئے ہیں موت تے ساٹھے تے واجب ہو گئی ہے اس واجتے سانوں نے اپنی جاندہ دھڑا رہے نہ مال دھڑا رہے نہ اولاد دھڑا رہے یہ جاندہ ہاتھ سر اگر رسول اللہ واسطہ رکھی ہو گیا پھر اس و بعد ایک منٹ گاہ سوڑنے گاہ سوڑنے پھر ہمارے لاننے ہا اس و بعد اوہ سواری حدرت یابور رسول اللہ دی بارگاہ بے چونے تو پیڑو ایک یہودی دی مالکیتے سانوں چارہ ہو پاندہ سی بڑا مار ناوی سی مار تھا بھی سی لیکن لیکن آپ دی سواری نے قدی اس یودینو اپنے اکھتے بین نہیں دیتا اوہ سواری نو بڑا یوں مار تھا سی بان کے رکھتا سی بڑی کم دور آنا تھا لیکن قدی بھی اتنیا سختیاں تو باد بھی اوہ سی یودین اکھتے نہیں بین دیتا پڑے ایک آل سو چھوڑ حضور دی سواری بڑنا ہوئے ہینی ہمارا کھڑیاں پاندیاں پکیاں میں رانہ پاندیاں دنڈے بھی کھانے پاندیاں چڑکاں میں کھڑیاں پاندیاں تا حضور دی سواری بڑنے دے کابل ہندی ہے تجڑے سی آر وڑے نہ رہ لانے ہیں غلامی رسول میں موت بھی کبول ہے اسی ایٹی چہتے کے میں آشک بانگے ساٹے دے سکتی کیا دے سی کیوں نسلی ہے نیری اور سواری دے دے حضور میں سوار اڑا ان ہوئی نہیں سکتی پرشانیاں پر دانچ کرنیاں بیان اسی حضور دی امت آدے حضور دے غلامہ انشاءاللہ اسی ڈرنے آڑی نہ بڑ کوئی نہیں نا اینہ دے پرشانہ ڈارے نا اینہ دیا گوڑیاں ڈارے اے سینے بھی رسول اللہ واسطے ہیں اے ابابا اسکڑیاں لوانے واسطے بھی رسول اللہ لگی ہیں اے ہوگیا پیغام اپنے آمنوں بادر کرو تریجی گال ایک کے بھئے سفیر کٹڑو تو اپنا پیغوئے واپس کلڑ ہو جاتو سی ڈلے رو کے رسول اللہ جدی گال کرو تریجا فراز دی ہوئے آل اینڈ دی ہوئے انہ دی ہار ایک ایک شہدہ بائی کارڈ کرو اے بیلکل نہیں سو جڑا اے رپیے دیئے اے سو دیئے اے دے ناڑ انہوں کی فرق گونا ہے انہوں نے فرق پوے یا نہ پوے ساٹھے نمائے ہم آج فرق ضرور پیڑا ہے ساٹھی اور سندت پوری ہو جڑی ہے حضرت عبر احمد علیہ السلام آج سے جیڑی اگ بڑی تو چڑی پاڑی لے کے جاندی سی ساٹھی اور سندت پوری ہو جڑی انہ دی ایک ایک شہدہ بائی کارڈ کرو جیڑے انہ دے پیٹرول پاپنے ہو تو تیل نہیں پوڑا انہ دی یہ کھانے پہنے آئے ہیں جنیاں سے ہمان اور نئے لڑیاں بلکل ہے کہ یہ تو اپنا ذہن بڑا کے جاناں یہ ایسے بیغارت نے حضور نے نمائے کیا کیے عاج ساٹھے چودہ سمسار بارے خاکے بڑا رہے ہیں آپ نے نمائے کیا 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 رسول اللہ سے سارے جہان وقت ارامت پڑھ کیا ہے تکلیف کیے نا لیکن اسی یہ ڈپولنے ہاں اسی یہ ظہور دیکھیں جہاں دشمننے ہونا اینج پول جاننا ہے دوجہ دیارے اُلڑا نہیں نا لیکن انشاءاللہ میں اُڑا گال اور کوئی نہیں کرنے اگلی گال وہ دو ہوئے گی جو دو اقتدار ہوتے رسول اللہ کا غلام ہوئے گا بس ایک کی گال اُس دیارے ہسی نا لیکن